الگ ہے ترابی روزوں کی شان مزا سہری افتاری کا کب کہا نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا قُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من زنبه او كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو رمضان راسمیشن کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو الرحمن اکیڈمی کی خصوصی رمضان ٹراسمیشن کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں اس کے بعد اللہ تعالی سے دعا گو ہیں کہ وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرما دیں جو میرے اور آپ کے لئے فائدے مند ہو اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں رمضان مبارک کا مہینہ یہ بڑا ہی عظیم مہینہ ہے بلکہ عبادت کے لحاظ سے یہ موسم بہار ہے اس مہینے کے اندر اللہ تعالی کی خصوصی رحمتیں اور آدمی پر اللہ تعالی کی خصوصی انعیتیں نازل ہوتی ہیں اور خاص طور پر اس مہینے کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے ایمان والوں کے لئے مغفرت کا پیغام دیا جاتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہو ما تقدم من زمری کہ جو شخص بھی رمضان مبارک کے روزے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ رکھے گا اللہ تعالی اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے ایمان تو ہر عمل کے لئے شرط ہے کیونکہ آخرت کی نجات ایمان پر موقوف اگر کوئی شخص ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے خواہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو وہ نجات کا مستحق ہوگا اگرچہ یہ ممکن ہے کہ اپنی گناہوں کی وجہ سے اسے کچھ عرصے جہنم میں جانا پڑے لیکن بالآخر جہنم سے اس کو خلاصی ضرور نصیب ہو لیکن اللہ معاف کرے اگر ایمان کی دولت کے بغیر آدمی اس دنیا سے چلا گیا تو آخرت کی تباہی ہی تباہی عذاب ہی عذاب ہے تکلیف ہی تکلیف ہے اور ایمان کے بغیر نجات کا کوئی راستہ نہیں اور دوسری چیز آپ نے فرمائی احتساب احتساب کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک عمل آدمی کر رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے اس کے اندر اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ ہو کہ یہ جو روزہ اور نیک عمل میں اللہ تعالی کی خاطر کر رہا ہوں تو اللہ رب العزت میرے اس عمل کو ضائع نہیں کریں بلکہ اللہ تعالی اس پر مجھے ثواب عطا فرمائیں گے اور یہ عمل میرا اللہ تعالی کی رضا کا ذریعہ بنے گا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا دوسری بات یہ ہے کہ رمضان مبارک کا یہ جو عزیب مہینہ ہے اس کے اندر جو روزہ کی عبادت اللہ تعالی نے اس امت پر فرض کی ہے یہ بڑی ہی عظیم عبادت ہے اور قرآن مجید کے اندر اس عبادت کا ایک اہم مقصد یہ ذکر کیا گیا ہے لعلکم تتقود کہ تم متقی بن جاؤ پریزگار بن جاؤ یعنی اللہ تعالی کی ایسی محبت تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے کہ اگر کوئی نیک کام کا حکم سامنے آئے تو آدمی اللہ کی محبت کی خاطر وہ کر گزرے اور اگر کوئی گناہ کا موقع آدمی کے سامنے آ جائے تو اللہ تعالی کی خوف کی خاطر اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے آدمی اس عمل سے باز آ جائے اور اس برے عمل کو چھوڑ دے آپ دیکھیں کہ روزے کے اندر روزے کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تب اس پورے دورانیے کے اندر وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اور اس نیت کے ساتھ وہ کھانے پینے اور اپنی بیوی سے جائز تعلق قائم کرنے سے باز رہتا ہے یہی روزہ ہے اب یہ ساری چیزیں بغیر روزے کے حلال تھی کھانا پینا حلال تھا اسی طریقے سے یعنی جائز چیزوں کا کھانا پینا حلال تھا اسی طریقے سے بیوی سے تعلق قائم کرنا یہ حلال تھا لیکن روزے کی وجہ سے آدمی پر کچھ وقت کے لیے ایک مخصوص دورانیے کے اندر یہ چیزیں حرام قرار دے دی گئے منع کر دیا گیا ان سے روک دیا گیا تو آدمی جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر حلال چیزوں سے رک رہا ہے جو روزے کے اندر ممنوع ہیں تو کیسے اس کو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں رکنا چاہے جو روزے کے اندر بھی اور روزے کے علاوہ بھی حرام ہیں مثلا آدمی روزہ رکھے اور پھر جھوٹ بھی بولے روزہ رکھے غیبت میں مقتلا ہو جائے روزہ رکھے بد دیانتی کے اندر مقتلا ہو جائے روزہ رکھے اور پھر ناب تول کی کمی کے گناہ میں مقتلا ہو جائے روزہ رکھے اور اس کے بعد بد نظری کے گناہ میں مقتلا ہو جائے روزہ رکھنے کے بعد کوئی اور حرام اور ناجائز کام کے اندر مقتلا ہو جائے تو اس سے روزے کا جو مقصد ہے اور جو اہم فائدہ ہے وہ فوت ہو جائے گا کہ آدمی نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی خاطر حلال چیزیں تو چھوڑ دی لیکن حرام چیزوں سے بچرے کا کوئی احتمام نہیں کی اس لئے حدیث میں آتا ہے کم من صائم لیس صیامہ اللہ وما کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں کہ وہ پورے دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں اور روزہ کی پابندی کرتے ہیں لیکن اس روزہ کا ان کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا سوائے بھوک پیاس کی مشکت برداشت کرنے کے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا اس لئے یہ ضروری ہے کہ ہم روزہ کے اس پیغام کو سمجھیں کہ جس طریقے سے روزہ کے اندر حلال چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی حکم کی خاطر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم نے چھوڑ دیا ہے اس بات کا بھی احتمام کریں کہ روزے کے اندر حرام کردہ جو چیزیں ہیں ان سے بھی بچنے کا پورا احتمام کریں اور صرف روزے ہی میں نہیں بلکہ ساری زندگی ہم اس بات کا احتمام کریں کہ ہمارا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے حکم اور شریعت کے احکام کے خلاف نہ اسی طریقے سے رمضان مبارک کے اس مہینے کو غم خاری کا مہینہ قرار دیا گیا غم خاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے کی تکلیب دوسرے کی بھوک دوسرے کی پیاز کا احساس کر ظاہر ہے روزے کے اندر آدمی کچھ وقت کے لیے بھوکا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے اگرچہ اس کا یہ بھوکا پیاسا رہنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اس کو بھی بھوک کا احساس ہوتا ہے پیاز کا احساس ہوتا ہے اس میں اسے کم سے کم ان لوگ کی حالت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جو فاقوں میں زندگی گزار رہے ہیں مشکلات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں ان کے ساتھ غم خاری کا جذبہ آدمی کے اندر پیدا ہونا چاہیے خاص کر موجودہ حالات کے اندر ہمارے فلسطیری مسلمان کہ ہم یہاں کن سہولتوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور وہ ہمارے بھائی کن مسیبتوں اور مشکتوں کا سامنا کر رہے ہیں ہم اپنے اموال کے اندر جب ان سے زکاة ادا کریں صدقہ خیرات کریں تو اپنے ان مسلمان بھائیوں کو بھی نہ بھولیں اسی طریقے سے اپنے رشتے داروں میں اپنے پڑوسیوں میں اسی طریقے سے محلے داروں میں ہم آگے پیچھے ان لوگوں کا بھی پورا خیال رکھیں کہ ہماری سہری کی طرح وہ بھی سہری کریں اور جب ہم افتاری کر رہے ہوں تو وہ لوگ بھی افتاری کریں تو اس طریقے سے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا دکھ اور درد یہ باتے اور اس کے غم کا اس کی پرشانیوں کا اس کی تکلیفوں کا احساس کرے ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ تمام مسلمان کا رجلین واحد ہیں کہ ایک جسم کی طرح ہیں ایک جان کی طرح ہیں اگر جسم کے ایک حصے کے اندر تکلیف اٹھتی ہے تو وہ پورے جسم کو بیچین کر دیتی اور پورا جسم جو ہے وہ اس تکلیف کو اس پرشانی کو محسوس کرتا ہے تو ہمیں بھی دوسرے مسلمان بھائیوں کی تکلیف اور پرشانیوں کو محسوس کرنا چاہے اور اپنی طاقت اور استعداد کے بقدر جتنا ہو سکے ان کی اس میں مدد کرنی چاہے آخری چیز میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رمضان مبارک کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس مہینے کی ابتداء میں اللہ تعالی کی طرف سے خصوصی انعیت اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو آدمی کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا عبادات کا اور وہ اس شوق کی وجہ سے عبادات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے آپ دیکھیں رمضان سے ایک دن پہلے ہماری مساجد کا کیا حال تھا اور جیسے رمضان مبارک کا چاند نظر آیا اس کے بعد عشاء کی نماز پھر اگلے دن فجر کی نماز ان میں کیا حالات تھے کس قدر نمازیوں کے اندر اضافہ ہو گیا اور لوگ جوگ در جوگ مسجدوں کی طرف رکھ کرنے لگے لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہ شوق کم ہونے لگتا اس کی ایک وجہ بعض اوقات یہ بھی بن جاتی ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم جوش میں بہت زیادہ بعض اوقات عبادت شروع کر دیتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ ویسے تو رمضان مبارک کا مہینہ قرآن کا خاص مہینہ ہے قرآن کی تلاوت کا خاص مہینہ ہے کہ جتنی زیادہ آدمی تلاوت کر سکے اترا ہی بہتر لیکن جوش میں کیا گیا عمل بعض اوقات تھوڑی دن کے بعد ہمت کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتا ہے اس لئے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی فرصت کے مطابق اور استعداد اور طاقت کے مطابق اتنا عمل جو نفلی اعمال ہیں ان کے اندر اتنا عمل تہہ کریں کہ پھر اسے مستقل طور پر نبا سکیں حدیث میں آتا ہے احب الاعمال الاللہ ادو موہا وانقل کہ اللہ تعالی کے نزدیک بہترین اعمال وہ ہیں پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو مستقل ہوں استقامت کے ساتھ ہوں اگرچہ تھوڑے سے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی جگہ جو ہے وہ بہت سارا پانی ایک دم بہا دیا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پانی بہکا چلا جائے لیکن اگر اسی جگہ قطرہ قطرہ کر کے پانی گرے تو یہ چیز اس جگہ پر اگر وہ پتھر بھی ہے تو اس میں سراخ کر دے گی تو اسی طریقے سے اگر ہم ایک دو دن یا چند دن بہت زیادہ عامال کر لیں اور پھر اس کے بعد بات ہے اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا لیکن اگر ہم تھوڑا عمل اپنے لئے تیہ کریں اور پھر مستقل طور پر اس عمل کو جاری رکھیں تو یہ زیادہ پسند دیدہ ہے اور زیادہ فوائد کا ذریعہ بنے گا البتہ جو فرض عبادات ہیں وہ تو ہر حال میں پوری اور مکمل کرنی ہے اسی طریقے سے واجب عبادات کا بھی پورا احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالی سے دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ